اسلام علیکم اور سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج ہم بنانے جارہے ہیں ویج مٹن بریانی مٹن بریانی تو آپ نے بہت بار کھائی ہوگی لیکن آج ہم ویج مٹن بریانی بنا رہے ہیں میرے سٹائلز ہے آپ ایک بار بنا کے دیکھئے گا بار بار بنائیں گے یہاں لیے قریب میں نے ساڑھے سا سو گرام چاول جنہیں میں نے دھو کر دو گھنٹے جو بھگو دیئے تھا گلیکسی چاول پیلے والے اور یہاں لیا ہے گرم مسالہ 8 سے 10 چھو الائچی اور 15 سے 20 کالی مرچے آدھا جمعہ زیرا ایک زفیل کا ٹکوڑا آدھا جمعہ چاویتری اور 4 سے 5 جو ہے دال چھوڑے اس کو جو ہے میں نے گرم مسالے کو موٹا موٹا درک لیا ہے اور یہاں لیا ہے میں نے فورچنیول آپ چاہتے ہیں اسے گھی میں بینا سکتے ہیں فورچنیول لیا ہے میں نے جو ہے قریب دو سو گرام اور اسے گرم کر کے اس میں میں نے قریب چار چمچ لسن کے ساتھ گرم مسالہ مکس کر کے اسے ڈال دیا ہے اور ایک چمچ ادرب کا پیس پا اور قریب لیے یہاں میں نے سو گرام دہی اور اسے دہی کے ساتھ اچھی طرح سے بھول لیں گے اور آٹھ سے نو ہری میرچے لیے ہیں یہاں پر ان کو دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے میڈیوم سائز کے لیے ہیں میں نے ٹماٹر انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے دالنے قریب تین سو گرام اور اس کو بھی ہمیں اسی کے ساتھ جو ہے ڈال کچھے گرام سے بھول لیں گے اور تین سو گرام لیے ہیں یہاں پر میں نے گاجر اس کو جو ہے گھس لیا تھا اس طرح سے دیکھئے اور گاجر کو ہمیں جو ہے اس طرح گھس لیں گے تو ہمیں بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں دیکھنے لیے ہیں میں نے مٹر اور اسے بوائل کر لیا تھا اور قریب ساسو گرام لیا ہے گوش اس جو ہے نورمل اکڑی کر لیا تھا اور اس کو گوش کو ہم نے جو ہے اسی کے ساتھ اچھی طرح سے بھولنا ہے گوش ہمارا ٹینڈر ہو گئے تھا اس کو اچھی طرح سے ہمیں سبزی کے ساتھ بھولنا ہے تاکہ اس کا تچھنا بل نکل جائے اور ہماری جو سبزی ہیں کامٹر جو پانی چھوڑا ہے وہ پانی جو ہے اس کا اچھی طرح سے خوش ہو جائے میں اچھی طرح اس کو اچھی طرح بھولنا ہے تاکہ اس میں پانی نہ رہے اور خی الگ ہو جائے ماشاءاللہ بہت اچھی خوش ہو رہی ہے سبزی کے فلیور کی اب ہم اس میں ڈالیں گے قریب جو ہے آدھو چمچ پسی ڈی میڈج اور اچھ طرح سے اس کو ڈال کے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی جو ہے خوش ہو گیا ہے اور ٹرماٹر بھی جو ہے اچھی طرح سے جو ہے بھول چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی جتنا ہم نے جو ہے چامل لیے ہیں اس کا ڈبل ہم پانی ڈالیں گے یہاں میں نے لیے ہیں تین گلاس چامل لیے تھے تو ہمیں اس کے جو اچھے گلاس پانی ڈالیں گے اور جو تھوڑا سا اخنی کا پانی ہوتا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور ایک بوئل آنے تک جو ہے ہم اس کا ویٹ کریں گے اور اس میں ہم نمک ڈالیں گے ٹیس کے مطابق پر پاس ہے آدھا گلاس جو ہے اخنی کا پانی اور ساڑھے پانچ گلاس میں نے نورمل پانی ڈالا ہے آدھا گلاس اخنی کا ٹوٹل چھے گلاس اور ایک بوئل آنے کے بعد ہم جو ہے چامل ڈالیں گے اس کے اندر بوئل آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چامل اور یہاں ہم جو ہے کلر کے لیے ایک چمچ بینے لیے ہیں یہاں چینی اور آدھا چمچ لیے ہیں میں نے اورنج کلر ان دونوں کو اچھی طرح سا مکس کر لیں گے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے چامل جو ہے ہمارے چامل کتنا پانی میں باقی ہے چاملوں میں ایک بڑھ چلا دیتے ہیں چاملوں کو خوشک ہونے کے بعد ہم یہاں ڈالیں گے کلر اور اس کلر یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے ڈریانی کا یہاں میں نے جو ہے دو ڈھک کر لیا ہے ایک کیمرہ